اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید اگر سعودی عرب میں آپ کو کسی بھی چیز کی اوپر مخالفہ آتا ہے مان لو اپنے اشارہ توڑ دیا غلط گاڑی پارکنگ کی یا پھر ڈرائیوینگ کے دوران آپ نے سیڈ بیل نہیں پہناتا یا پھر موبائل فون کی اپنے استعمال کی اور اس چیز پر آپ کو مخالفہ آیا ہے تو سیڈی سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصویر آپ کیسے نکال سکتے ہیں آج کی سوڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے اس کے علاوہ لوگ تصویر کیوں نکالتے ہیں بھائی تصویر اسی لیے نکالا جاتا ہے تاکہ آپ تصویر میں دیکھ سکے کہ واقعی آپ نے وہ خلاف فرضی کی ہے مان لو آپ کو سیڈ بیل کی مخالفہ آیا ہے اور آپ تصویر نکالتے ہیں اور تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھائی تو سیڈ بیل پہنا ہے تو اس چیز پر آپ گر بیٹے بیٹے اعتراض بھی کر سکتے ہیں آپ شر پر ایک نیا زبردست یہ سسٹم اپ ڈیٹ ہوا ہے کافی پہلے سے ہے لیکن ابھی میں آپ سب کو یہ بتاؤں گا کہ یہ تمام تر چیزیں اپنے کیسے کرنے ہیں اس ویڈیو میں آپ سکیں گے اور اس ویڈیو کو خاص کر ڈرائیور حضرات کے ساتھ ضرور شیر کریں کیونکہ کبھی نہ کبھی اس کو مخالفہ ضرور آئے گا کیونکہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں ہمارے ڈرائیور تو بعد میں اس کو پتا ہوگی اس طرح تصویر نکال سکتے ہیں اور اگر اعتراض کرنا ہو تو وہ کس طرح کرتے ہیں تو کسی بھی قسم کا مخالفہ ہو اس کے تصویر نکالنا اس پر اعتراض کرنا یہ اپشر سے ہوگا یہ ضروری ہے کہ آپ کا اپشر بنا ہوا ہونا چاہیے آپ اپشر پر لوگن کریں اس کے بعد کے کروائی چلیے کمپیوٹر کے سکرین پر دیکھتے ہیں اپشر پر لوگن ہونے کے بعد آپ یہاں پر نیچے آ سکتے ہیں یہاں پر ڈیٹیلڈ کوئیری ٹریفک وائلیشن لکھا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر پیملی ممبر وائلیشن لکھا ہوا ہے اس پر اگر آپ کلک کریں گے بائی ڈیپولٹ اگر یہ وہاں ہوگا تو یہاں کر لیجئے یا پھر یہ انپیڈ وائلیشن اگر پیڈ وائلیشن میں ہوگا جو اپنے مخالفے پہ کیے وہ یہاں پر دکھائے گا آپ نے یہاں پر کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کے نام پر کون سا مخالفہ ہے اس کی ڈیٹیلز آپ چیک کر سکیں گے یہاں پر سی ٹی بھی بتایا گیا ہے کہ ریاز میں اور وائلیشن اماؤنٹ جو رقم ہے وہ ایک سو ریال مخالفہ ہے ڈیٹیلز پر اگر آپ کلک کریں گے تو مزید ڈیٹیلز اس کے آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ڈیٹیلز آ گئی یہاں پر آپ کے اقامے کا نمبر دکھائی دے رہا ہوگا وائلیشن آئی ڈی یہاں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کون سے خلافرزی آپ نے کی ہے وہ خلافرزی یہاں پر لکھی ہوئی آئی ہوگی اگر آپ کو خودکار کیمرو سے مخالفہ آیا ہوگا اگر آپ نے مطلب سیڈ بیلٹ نہیں پہنا تو یہاں پر وہ بھی لکھا ہوگا کہ بھائی آپ نے سیڈ بیلٹ نظام نہیں پہنا ہے اس کے بعد یہاں پر کتنا ریال مخالفہ آیا ہے وہ دیکھائی دے رہا ہوگا اس کے بعد تاریخ اور ٹائم اور یہاں پر کون سی سٹی میں مخالفہ آیا ہے وہ دیکھائی دے رہا ہوگا اور یہاں پر آپ کو یہ آپ پر بتا رہا ہے کہ انپیڈ ہے پہلحال یہ مخالفہ آپ نے برا نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر لکیشن پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ گوگل میپس پر آپ کو لکیشن دیکھا دے گا کہ آپ نے کون سی جگہ پر خلافرزی کی جو آپ کو یہ جرمانہ آیا ہے اس کے نیچے آپ آئیں گے تو آپ کی جو گاڑی ہے اس کی مکمل معلومات یہاں پر آ جائے گی اب یہاں پر لکیشن آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ہمارا کام مینٹا تصویریں نکالنا جو تصویریں ہیں اور جو آپ نے اس کے اوپر اعتراض ڈالنا ہے وہ یہاں سے نہیں ہوگا یہاں سے آپ نے بیک جانا ہے آپ نے اپنے ہوم پیج پر جانا ہے یہاں پر کلک کر کے اس کے بعد آپ نے مائی سرویس میں سرویس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ٹرائفک پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹرائفک پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے ڈسپوٹ ٹرائفک وائلیشن پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے جو آپ کا مخالفہ ہے وہ یہاں پر آ جائے گا اور یہ آپ کا مخالفہ نوٹ پیڈ لکھا ہوا ہے اپنے بھی تک برا نہیں ہے ایک سو ریال وہی مخالفہ ہے اوپن پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو تمام تر معلومات یہاں پر وہی پھر آ جائے گی جو مخالفہ ہم نے لیا گاڑی کے معلومات اور کون سے اس میں خلاف فرضی پر آیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی عربی میں آیا کہ وقوف المرقبہ فی امکان غیر مخصر یعنی غلط پارکنگ انہوں نے کی تھی اس چیز کا مخالفہ آیا ہے یہاں پر نیچے آپ جیسے ہی آئیں گے تو یہاں پر اعتراض کا آپشن دیا گیا ہے آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں یہاں پر ڈسپوٹ ریزن لکھا گیا ہے ڈسپوٹ ریزن یہاں پر آپ کلک کریں گے تو بہت سارے دیکھیں دیئے گئے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ہوا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں بارحال اگر اس میں وہ آپ کو دیکھائی نہیں دے رہا تو آپ جو ہے نیچے اوڈر پر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کے گاڑی چوری ہوئی ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو مخالفہ آیا ہے آپ اس کے ہنر نہیں ہے تو یہ کلک کر سکتے ہیں یہ تمام تر آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور اعتراض ڈال سکتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو اوڈر پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا اعتراض کرنا ہے اس کے اوپر یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اعتراض میں آپ نے لکھ دینا ہے انگلیش میں لکھ دینا ہے یا پھر عربی میں لکھ دینا ہے اردو میں لکھے گوگل ٹرانسلیٹ سے ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پر اپنے اعتراض ڈالیے اعتراض سے پہلے آپ کو یہاں پر تصویریں ملیں گے اگر آپ نے اشارہ توڑا ہے تو آپ کو اس کی ویڈیو یہاں پر ملے گی آپ کو اگر سیڈ بیلڈ یا پھر موبائل پون کے استعمال پر مخالپہ آیا ہے تو اس کی تصویری بھی یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گے اور جو ابھی اس بائی کو مخالپہ آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بقالے کے سامنے گاڑی روڈ پر کڑی کی تھی تو اس کی بھی تصویر یہاں پر آگئی ہے اب اس تصویر کو نکالنے کے لئے رائٹ کلک کریں اور اوپن ایمیج نیو ٹیپ کریں تو یہاں پر دوسرے ٹیپ میں یہ ایمیج کل جائے گی اور آپ یہاں سے سکرین شوٹ لے کر اس ایمیج کو اپنے ساتھ سیپ کر سکتے ہیں یہی طریقہ ہے تصویر نکالنے کا اس کی علاوہ بتاتی چلو جیسے کہ ابھی اس کو یہ مخالپہ آیا ہے رونگ پارکنگ پر تو جیسے ہی یہ تصویر کھولے گا اور اس نے اگر پارکنگ صحیح سے کیا ہوگا اور اس کو مخالپہ آیا ہوگا تو تب ہی وہ اس کی اوپر اعتراض ڈال سکتا ہے کہ بھائی یہ جو مخالپہ ہے یہ مجھے صحیح نہیں آیا مطلب میں صحیح پارکنگ کیا تھا میں نے گاڑی اور غلطی سے مجھے آپ لوگوں نے مخالپہ دے دیا اسی طرح اگر آپ کی سیڈ بیلڈ کا مخالپہ آیا ہے اور سیڈ بیلڈ آپ نے پہنا ہے پھر بھی سیڈ بیلڈ کا مخالپہ آیا ہے تو یہاں پر آپ اعتراض دائر کر کے بیٹھ سکتے ہیں بغیر کسی مکتب کے گئے ہوئے آپ یہاں سے اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں سات دن کے اندر آپ کو جواب موصل ہوگا اور جو مرور ہے وہ کہتا ہے کہ سات دن کے اندر اگر آپ کو کوئی مطلب میسیج نہیں آتا مرور کی طرف سے تو پھر مرور کی جو نزدیک آفیس ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں اسی طرح اگر موبائل پون کے استعمال پر آپ کو مخالفہ آیا ہے اور آپ نے موبائل پون کے استعمال کی ہی نہیں پھر بھی مخالفہ آیا تو پھر بھی آپ اعتراض ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے تصویر کولی اور آپ نے موبائل پون کے استعمال کی خلاف فرضی کی یا پھر سیڈ بیلڈ کی خلاف فرضی کی ہے اور مخالفہ آپ کو صحیح آیا ہے تو آپ نے یہ اعتراض اس پر دائر نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کو پھر سے مطلب ریجیکٹ کیا جائے گا اور جرمانہ جو ہے وہ آپ کو پھر برنا ہوگا تو یہی طریقہ تھا تصویریں نکالنے کا اور یہی طریقہ تھا کہ آپ کیسے اپنے مخالفے پر اعتراض کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ